کلک ٹائم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کتنے ٹائم میں ڈوکومنٹ کلک ہوں تو کوٹے میں نام آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سلپ اور نولا اوستہ میں فرق کیا ہوتا ہے جب نولا اوستہ نکلتا ہے تو کوئی کال آتی ہے یا ایمیل آتی ہے آج کی اس ویڈیو میں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اسلام علیکم جی میرا نام ہے سلیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل سلیم رضا ویلوگز کرتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کا اٹلی کے اندر ویزا نکلے اور پھر وہ ویزا پاکستان میں آئے اور پھر پاکستان سے وہ امبیسی جائیں اور اپنا اٹلی کا ویزا لگوا کر جلدی سے جلدی اٹلی کے اندر آئیں اور پھر اٹلی میں آ کر کام کریں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا فائننشلی خیال رکھ سکیں لیکن یہاں پہ دوستہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں سب کا نولاوستہ نہیں نکلتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹلی کے اندر جب دیکھنے تو فلوسی کی بات کی جاتی ہے تو یہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے تو جن کا کوٹے کے اندر نام آ جاتا ہے ان کا تو نولاوستہ نکل آتا ہے اور باقی بچارے چھے مہینے ایک سال اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب ان کا نولاوستہ نکلے کوٹے کے اندر نام آیا ہے یا نہیں آیا ہے اور اسی کشم کشم میں وہ رہتے ہیں اور جن لوگوں نے آپ کے لئے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ کا کوٹے کے اندر نام ہے اب آپ کا کوٹے کے اندر نام ہو یا نہ ہو آپ کو ٹرک کی باتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو کلک ٹائم ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے یعنی جتنی جلدی آپ کے ڈوکومنٹ کلک ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے نو بج کے پانچ میرے تک جن لوگوں کے ڈوکومنٹ کلک ہوتے ہیں ان کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن اس بار جو مارچ میں امیگریشن اپلائی ہوئی تھی آپ کو پتا ہے کہ ویب سائٹ کا تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا ویب سائٹ بلوک ہو گئی تھی تو جن لوگوں کے لیٹر ڈوکومنٹ اپلائی ہوئے ہیں ان کے بھی اس بار چانس ہے کہ شاید ان کا بھی کوٹے کے اندر نام آئے اور ان کے بھی نولاوستہ نکلیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے مینشن کیا تھا اپنے ایف بی پیج کو کہ جتنے لوگ بھی مجھ سے رابطہ کرنے چاہتے ہیں وہ میرے ایف بی پیج کو فولو کر لیں اور پھر مسئنجر کے اوپر اپنے اپنے سوالات مجھے سینڈ کریں تو الحمدللہ فیس بک پیج کو کافی لوگوں نے فولو کیا اور مسئنجر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنے سوالات بیجے یا فیک ہیں اور کافی لوگوں نے اپنے نولاوستہ بھی سینڈ کیے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ اوریجنل ہے یا فیک ہیں اس کے اوپر جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ ہمیں سمجھا دیں تو میں ڈیٹیل کے اندر سب لوگوں کو سمجھایا تو اگر آپ لوگ بھی مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ایف بی پیج کو فولو کریں سلیم رضاوی لوگ کے نام سے میرا ایف بی پیج ہے اس کو فولو کر کے تو مسینڈر کے اوپر اپنا کسی قسم کا بھی سوال ہے وہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو وقت کے اوپر اس کا جواب دوں گا بہت سارے دوست سلیپ اور نولاوستہ کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کلک ڈے والے دن جب آپ کے ڈوکومنٹ کلک ہوتے ہیں تو ویڈن ٹونٹی فور آور جو آپ کو رسید ملتی ہے جس کو اٹالین میں ریچے ووتا کہتے ہیں انگلیس میں اس کو جو ہے وہ رسیپ یا سلیپ کہہ لیں جب وہ ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری سلیپ ہے یہ ہمارے پاس ایک ثبوت ہے کہ ہمارے ڈوکومنٹ اپلائی ہوئے ہیں یا ڈوکومنٹ ہمارے سمیٹ ہو گئے ہیں یا کلک ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک مینے بعد دو مینے بعد یا تین مینے بعد جب آپ کا کوٹے کے اندر نام آ جاتا ہے اور آپ کے ڈوکومنٹ اکے ہو جاتے ہیں اور اٹلی کی حکومت آپ کو اٹلی کا ویزا دینے کے لیے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا نولاوستہ نکل آیا ہے جس کو اٹلی ویزا بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ تین پیج ہوتے ہیں جس کو ہم نولاوستہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کی سائیڈ و ٹیل بغیرہ لکھی ہوتی رہے ہیں رسید اور نولاوستہ کے اوپر میری آرڈ ڈی ویڈیوز اویلیبل ہیں آپ وہ میرے چینل کے اوپر واج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتائیں کہ جب نولاوستہ نکل آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کوئی کال آئے گی ایمیل آئے گی یا کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا نولاوستہ نکل آیا ہے تو دیکھیں کال وغیرہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا آپ کو جس ایمیل کے اوپر آپ کے ڈوکومنٹ اپلائی ہوئے ہیں اس ایمیل کے اوپر آپ کو میسج آئے گا یا ایمیل آئے گی اور بتایا جائے گا کہ آپ کا نولاوستہ نکل آیا ہے آپ فلان ڈیٹ کو آگے اپنا نولاوستہ ریسیب کر سکتے ہیں ایک بھائی بہت ہی پریشان تھے اور ان کا سوال یہ تھا کہ دوہزار بائیس میں میرا نولاوستہ نکلا تھا اور ابھی تک مجھے جو ہے وہ اپوائنمنٹ نہیں ملی تو کیا دوہزار چوبیس میں مجھے اب اپوائنمنٹ مل جائے گی یا جو میرا نولاوستہ ہے وہ ابھی تک ویلیڈ ہے تو دیکھیں میں اپنی ویڈیوز میں بار بار بتا چکا ہوں یہ جو دکھرے تو فلوسی کے گلوستہ نکلتے ہیں یہ چھے مہینے کے لیے ویلیڈ ہوتے ہیں بھلے سیزنل ہو نون سیزنل ہو یا ڈومیسٹک ہو تو آپ پھر بھی کسی کنسلٹن سے یا ایمیسی سے رابطہ کر لیں ہو سکتا ہے کوئی اس کا حال نکل آئے امید کرتا ہوں دوستو آج کا ویلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سلیم رضا ویلوگز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب کے لیے اللہ حافظ